اللہم صل على محمد وآلہم عوض باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة والصلاة مول اہلہ اسے کہا گیا کہ نماز کے مسائل پر مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے چونکہ خالصتاً یہ فقی مسائل پر مشتمل ہوتی ہے کلاس تو جہاں بھر بھی میں اس طرح کی کلاس کا آغاز کرتا ہوں تو ابتدا میں خاص طور پر اور درمیان میں جہاں جہاں مناسب ہوتا ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں کچھ باتی درمیان میں ذکر کرتا رہتا ہوں اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ باتوں کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں نماز میں بھی انہیں ایک بات جو مجھے سمجھانی ہے جو انتہائی اہم بات ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی ترین بات ہے کسی بھی فقی مسئلے کو یا مسائل فقہ کی کلاس کو سمجھنے سے پہلے اور مسائل فقہ کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں ہم بات کریں تو کوئی بھی عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں اس عبادت کے دو انتہائی اہم پہلوں ہیں اور مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ان دو پہلوں میں اعتدال باقی نہیں رہتا غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ کوئی ایک گروہ ایک پہلوں کو لے کر اس میں جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرے انوان کو لے کر دوسرا گروہ انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں محروم ہو جاتے ہیں شیطان کی جیتی سیمیں ہوتی کسی بھی بات اچھا ہے وہ نماز کی بات ہو روزے کی بات ہو حج و زکاة کی بات ہو خمس و جہاد کی بات ہو کہیں پر بھی کوئی بھی عبادت ہو ایک مرحلہ ہے صحت عبادت اور ایک مرحلہ ہے قبولیت عبادت یہ دو الفاظ اگر سمجھ میں آگئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مسلسل کہیں نہ کہیں آپ کو ان دو الفاظ کی بازگشت سنائی دیتی رہے گی آپ کو ہماری مسلسل کلاسس کے اندر صحت عبادت اور قبولیت عبادت کیا ہے ان دونوں میں فرق ایک ہے عبادت کا صحیح ہونا عبادت صحیح ہے یا نہیں ہے عبادت عبادت بنی کیا نہیں بنی اور ایک ہے عبادت کا قبول ہونا کہ وہ عبادت جو ہم نے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے آیا وہ اس قابل ہے وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کر سکے کیا نہیں چونکہ ہم یہاں پر علم فقہ پڑھتے ہیں ان دو مراحل میں یعنی صحت عبادت اور قبولیت عبادت علم فقہ کسی ساتھ ڈل کرتا ہے علم فقہ کا کام کیا ہے علم فقہ کا کام ہے صحت عبادت پر بات کرنا تمہاری عبادت صحیح ہے یا تمہاری عبادت صحیح نہیں علم فقہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ فہمی کا خوشک جو کنارہ ہے جو خوشک سائید ہے وہ ہے علم فقہ میں جذبات نہیں ہے فضائل نہیں ہے مناقب نہیں ہے درجات نہیں ہے یعنی علم فقہ کبھی بات نہیں کرے گا کہ آپ یہاں نماز پڑھو گے تو مثلا ستر گناہ سواب ہے اور وہاں پڑھو گے تو اتنا سواب ہے اور یہاں پڑھو گے تو جنت میں انتے گھر بن جائیں گے اور وہاں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا علم فقہ کہ نماز توانی صحیح ہے غلط یہاں ہے نہ ختم بارہ بچ کر چھوالیس منٹ پہ مثال کے تو پر زہر کے ازان کا وقت ہوتا ہے اور چھے بچ کر چھوالیس منٹ تک وقت رہتا ہے شام کے آپ فقہ سے پوچھے کہ میں بارہ چھوالیس کی ازان ہوئی اور بارہ پہنٹالیس پہ نماز پڑھی صحیح فقہ کہے گی صحیح آپ نے کہہ ساب میں بارہ پینتالیس پہ نہیں پڑھی میں نے چھے بچ کر بیس منٹ پہ نماز پڑھی صحیح فقہ کہے گی صحیح ایک ہی جواب کوئی فرق نہیں علم فقہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں یہ بھی صحیح ختم ہوگی بار لیکن علم فقہ کہنا میں یہ بتانا ہے کہ نماز صحیح ہے کہ دیکھا بلکل چینج ہوگئی بات کہ وہ نماز جو بارہ بچ چوالیس منٹ کے بعد بارہ بچ پیتالیس میں پہ پڑھی جا رہی ہے وہ یا چھے بچ بچ پیتالیس نماز اچھا اس میں بھی میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک پہلو آپ کے ذہن میں آئے یعنی وہ خود جو دوسرا علم ہے جو اس بات پہ ڈسکس کرتا ہے جس کو آپ علم اخلاقیات کہہ سکتے یا بعض وقات آگے جانے کے بعد یہ علم عرفان میں تببیل ہوتا ہے وہ علم وہ اس کی گہرائیاں وہ الگ ہیں نہ آنکھ بند کر کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھے بچ بچ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ذرا سب اگزیمپلز میں جاؤں گا اور کچھ مائنسیٹ جو ہمارے پہلے سے بنے ہو ہوتے ہیں کسی نہیں کسی وجہ سے چاہے گھر کے ماحول کی وجہ سے چاہے ادھورہ علم حاصل کر لینے کی وجہ سے چاہے دو احادیث پڑھ لینے کی وجہ سے چاہے کسی ایک پہلو کو مد نظر کر پڑھی گئی مجلس کو سننے کی وجہ سے ہم بہت وقت بڑے گھبرا جاتے ہیں بہت ہم ڈیسیشن نہیں لے پاتے کہ کیا واقعا اگزیمپلز بڑی ڈینجرس قسم کی ہیں میں ہاں یا نہ کی بات نہیں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا فیصلے کا اختیار ہمیشہ ہر مکلف کے پاس خود ہے وہ سے خود فیصلہ کر رہا لیکن بعض وقت ایک ریجی ڈیٹی ایک سختی ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ صاحب چاہے مجلس چلے گی مولانا حسین کی مجلس چلے ہر ایک یہ انداز ہے نا ہمارے میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھ نہیں پتا ایک لفظ چلے میں درمیان میں بتا دوں آپ کو اس کو تھوڑا سا دیکھیں پھر بات اسی مثال کو آگے بڑھاتے ایک لفظ ہے holistic approach انگریزی کا لفظ ہے اس کا صحیح ترجمہ اردو میں تھوڑا سا مشکل لفظ ہے حم جہیتی حم گیر یعنی ایک یہ لفظ آیا ہے میڈیکل سائنس سے میڈیسن سے آیا ہے جہاں پر جو میڈیسن کو پیکٹس کرتے وہاں سے بات آئی میں مجھ نہیں پتا یہاں پر آیا میڈیسن سے سالور بیٹھیں کی نہیں بیٹھیں ایسا لو کہ آپ مل صاحب اپنی گات کریں نماز رو دیں کہ میڈیسن کے انتر آگئے تو ڈاکٹر سائیبان سے سن کچھ چیز لے آیا ہے بلکہ ہمارے پر جو کسی اور سے لے آیا ہے اپنا ذات کچھ بھی نہیں الحمدلللللہ تو جو وہی بات کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا کہ وہی وہ کیا ہوا کہ مثال کے طور پر ایک بیماری ہے دل کی بیماری کوئی اچھی دوائی آئی ایسی دوائی آئی کہ دو دن کے اندر پانچ جن دن 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 دل کا علاج کر ختم جس کو آج کے لئے سادہ سے لفظ کرتے ہیں سائی ایفکٹ آپ نے دل کو تو صحی کر دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس خراب دل کے ساتھ یہ بہرحال کسی نہ کی ستہ سے جی رہا تھا آپ نے اس کیڈری کو ہنڈر پرسنٹ فیل کر دیا دو دن بعد یہ بندہ مر گیا تو کہا کہ علاج کرو دوائی بناؤ ایسی بناؤ جو بے شک پانچ دن میں علاج نہ کرے پچاس دن میں علاج کرے لیکن کڈنی کو خراب نہ کرے تو وہ دوائی زیادہ بہتر مانی جائے جو پچاس دن میں علاج کرے لیکن کڈنی کو صحیح یہی غلطی کر رہا ہوتا ہے وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ میں نے بارہ بچے پیتہ نماز بچا لی لیکن اس کے بعد میں نے مسجد کتنے نقصانات کر ڈالے اسی ازا خانے میں اسی فرشی ازا پر جو مومنہ بیٹھی ہوئی تھی یا بیٹھا ہوا تھا مومن جو نماز سے مثال کے طور پر دو سو دن دور تھا نماز نہیں پڑھنے والا کم سے کم دو سو دن بعد سمجھ نماز پڑھے گا دو سو دن دور تھا لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اس دو سو دن کو میں ایک سو دن میں تببیل کیا آپ غور کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے نماز کی وجہ سے ایک ایسا کام کر ڈالا کہ اس بے نماز ہی مومن کو مزید نماز سے دور کر دیا تو کیا یہ نماز زیادہ بہتر تھی این ممکن خدا کہ بابا آج کے دن روزانہ کی بات نہیں ہو رہے لیکن آج کے جن تم 12 45 کے جگہ مجھ اچھ لگ کی تمہارے نماز ہاں میں اس مومن کو بھی رائٹ دوں گا جس نے سال کے 35 میں سے 364 دن بھی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی 12 45 کی کی واقعا کبھی ایسا نہیں ہو زندگی میں 12 45 کی جگہ ہم سوا بجے نماز پڑی دو بجے تو کیوں امام حسین کی مجلس میں یاد آتا ہے کہ آج 12 45 پر ہی نماز پڑی نہیں اس لئے ہم القائم کے سٹوڈنٹ ہیں اور بجائے لوگوں کو نماز سے غریب کرنے دور یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں گے یعنی وہ واقعات کہاں جائیں گے کہ ساب حج کر چکا تھا واجب اجدہ ہو چکا تھا ہر سال حج کر تا زندگی پوری اس طرح سے گزری تھی ایک سال حج کرنے چلا راستہ میں خاتون نظر آئی جو مردار کا پیٹ کٹ رہی دی اس نے کہاں خاتون تم کیا کر مردار حرام ہے اس نے کہاں بھائی تجھے اگر یہ پتا ہے کہ حرام ہے تو اپنے کام کرنے دے جب ڈیٹیل میں گیا تو پتا چلا کہ میں سیدانی ہوں میرے بچے بھوکے ہیں اب ہمبر وہ وقت آگیا ہے کہ مردار کھانا جائز ہو گیا اس نے ایک لہمہ کے لئے سوچا اور جتنا حج کا حیث تھا اس سیدانی کو دی دیا کہ ٹھیک ہے تو میں بچوں کے کرو مجھے بات ہی نہیں کہ چپچا واپس گھر پر آگئے دو مہینہ چار مہینے گزر حج کا مکمل ہوئے جب حاجی واپس آنا شروع ہوئے یہ حج نہیں کر سکتا لیکن عجیب بات ہے کہ جو حج آ رہا ہے کیسے تم پہلے مہنش گئے کیا حال چلیں کیسے گزر مہینہ تم یاد مہینہ میں ملیتے شیطان کی مہینہ 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 جو آ رہا وہ یہی کہہ رہا ہے ہم نے تمہ مکہ میں دیکھا مدینہ دیکھا تھا ہم نے خان کعبہ کے بات دیکھا تھا اور اب اس کو احساس ہوتا ہے پھر ہی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں پروردگار عالم نے ملک کو بھیجھتا ہے اس کی جگہ پر جو اس کی جگہ پر حج کی بات ترجم لے علم فقہ ایسا کچھ بھی نہیں بتاتا اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں خالصت ہے علم فقہ پڑھنا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم علم فقہ پڑھ لیتے ہیں صحیح اور غلط سیکھ لیتے ہیں تو ہم ان ساری ویلیوز کو ان ساری بنیادوں کو یکسر بھول جاتے ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ جھگڑا کر کے کہتے ہیں غلط کیا کیا یہ بتائیے ہم نے تو صحیح کی ہم جو کام کریں ہمارے دین شخص اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دیندار پہنچاتا کب جب وہ ان اخلاقی اقدار کو نکالنے کے بعد علم فقہ سیکھتا تو اور زیادہ وقت کم پڑھ جاتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا وقتا فوقتا کچھ نہ کچھ جملے اس حوالے سے بھی ہم کہتے رہیں کہ عبادت کو صحیح کروانا اور ہے لیکن بہرحال اس عبادت کو خبول کروانا اور ہے اب آئیے چونکہ نماز کے انوان پر بات شروع کر رہے تو تھوڑا سا میری ایک عادت کے مطابق میں تھوڑا سا قرآن و احادیث کو ہم میں لیا ہے دیکھیں کچھ آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کچھ ہی آیت ممکن آپ کے پاس کچھ اور آیت ہیں جو زیادہ بہت طریقے سے بات کو وضاعت کرتی ہو مجھ کو جو سمجھ میں ہوں میں لکھ دیا آیت قرآن کا آغاز ہو رہا ہے ایک شخص جو زندگی میں فرض کرنے پہلے مرتبہ قرآن پڑھ لہ خدل للمتقین یہ اگر کتاب مکمل ہدایت کا کام کرے گی تو صاحبان تقویٰ کے لئے کرے گی اہل تقویٰ کے لئے کرے گی اچھا بہی ہے تو ہرے کے لئے پوری کائنات کے لئے لیکن جو اس کا بینیفڈ لے پائے گا وہ کون لے پائے گا جو اہل تقویٰ ہوگا یہ تو آیت آپ کے ذہن میں ہوں گی نا قرآن اللذین یومنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں عقیدہ سب سے پہلے تو عقیدہ عقیدہ یا بگر تو سب کچھ بکار اور اللذین یومنون بالغیب کے بعد جو سب سے پہلی بات قرآن نے کہی وَيُقِمُونَ السَّلَاةُ اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی بھول جائیے سب کچھ کرنے کے بعد بغیر نماز کے ہم تقویدہ پہنچ سکتے ہیں ہم قابل ہدایت بن سکتے ہیں بھول جائیے ایک بات یعنی متقی پر نماز کیسے معاف ہو جائے گی جب امام المتقین پر معاف نہیں ہوئی اور متقی بغیر نماز پڑھے جو ہے وہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جب امام المتقین فخر کرتا ہے رب جو بھی بتایا گیا اس کے علاوہ غلط بتایا گیا یہ بالکل واضح واضح دو جوا دو چار والی بات بات کیسے کہیں نکل دیا گی قرآن ہدایت ان لوگوں کے لئے جو غیر پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں سورہ مبارک حج بائیس سورہ آیت نمبر اکتالیس اَلَّذِينَ اِن مَكَّنَاهُم امام مہدی جلاللہ تعالیٰ فرجع شریف کے دور حکومت کے لئے یعنی اس کی جو اصل تفسیر ہے وہ مولا کے ظہور کے بعد اس آیت نے عمل جامع پہننا ہے اور آپ دیکھئے کہ قرآن بہت کلیر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں صاحب اختیار بنا دیں گے جب ان کا زمین پر مکمل طور اختیار ہوگا تو دیکھیں آج تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں اس کی گہرائے میں جا کے دیکھیں آج ہم دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں آپ میں سے جنہوں نے دنیا میں کہیں بھی سفر کیا ایران گئے ہیں فرز کلنے کے عمر دن پندرہ دن تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی بنیاد ترین بات ہیں کوئی سعودی عرب سے جا کر آئے کسی نے کچھ نہ بتایا ہو اس کا دین سے علم سے مولانے سے کوئی کھل کر سامنے آئیں گی وہ سب سے پہلے بات یہ ہوگی جو میرے صاحب اختیار بنائیں گے یہ نماز خائم کریں گے یعنی ایسی سوسائیٹی ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں نماز بالکل بیسک ویلیو رکھتی ہوگی یعنی وہاں صاحب ایک مارکٹ کی بات ہو رہی ہے سبجی ہو سونے والے کی بات ہو رہی ہے زمانے ایک امام کی حکومت چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو نماز کا وقت آئے سب کچھ خطر نماز ہو کس بار دوبارہ کام مجھ جہاں سے پوز ہو آئی یعنی ایک ایسی سوسائیٹی آئے ہم سوچ نماز کوئی ریچول نہیں ہے ایک رسم نہیں جو پوری کی جا رہی ہوگی بابا جب پروردگار نے اتنا دیا ہے تو زید دیتا ہے بندے کو کہ جب جب وہ کہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا ہے ابھی عام کا موسم آنے والے میں ایک 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 فرس کرنے جنب کہ آپ کے گھر کوئی آپ کا دوست آیا عزیز آیا رشد آیا بھائی پہن کوئی آم کی پوری پیٹی لے کر آیا آپ کے پاس یہ رسم ہے نا توفے دی جاتے آم کی پیٹی توفہ تی ایک رسم اچھا بہترین بڑی خوبصوب اچھے اور میٹھے اور حسیل اور خوشبود آرام لے کر آئے کے پاس آپ ظاہر سے جب آئے گھر پہ تو بلائیں گے نا اس کو جاتے جاتے اس نے کہا کہ ایک مہرمانی کریں مجھے ایک کام دے دے اس میں سے مجھے امانداری سے بتائیے آپ کیا کریں گے کون سا علام نکل کے دیں گے یعنی شرافت یہ تو نہیں کریں گے نا کہ پوری پیٹی میں دیں سب سے اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں دیا جو میں دے رہا ہوں وہ یہاں بھی نہیں دیتی نہیں مجھے ایک کام چاہیے بات کے سارے آپ کے تو حق یہ ہے کہ جس نے پوری پیٹی دیئے جب اس کو ایک کام واپس لڑانے کی بات ہو تو بیسٹ دیا جائے اب ایک میٹ کے لئے فرض کرنے کہ جو کام کی تعداد تھی جو اپنے روزانہ پروردگار چوبیس گھنٹوں کی ایک عام کی بیٹی ہم دیتا ہے اور چوبیس گھنٹے دینے کے بعد کہتا ہے مباد دن میں ایک گھنٹہ مجھے دینا ہمیں کتنا بھاری پڑتا ہے اور ہم کون سا والا نکال کے دیتے ہیں اچھے ایمان داری کی بات خدا ایک گھنٹہ نہیں مانگتا ہم سے یہ ہمارا خیال ایک گھنٹہ مانگتا ایک گھنٹہ سکسٹی منٹس سترہ رکعت جو اچھے پروفیشنل نماز پڑھنے والے پندرہ منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں سترہ منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں پاؤ گھنٹہ ڈبل کرنے تو آدھا گھنٹہ ٹرپل کرنے تو پونا گھنٹہ پور چار برابر وقت لگا دیں تو جا گھنٹہ بند ہے پورے چوپیس گھنٹوں میں آپ صرف غور کیجئے کہ وہ ایک گھنٹہ بھی ہم کیسا دینا چاہتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ بھی ہم کیسا دینا چاہتے ہیں تو یہ درحقیقت رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرنا ہے یہ جو ایک عام کی اگزیمپل ہے یہ درحقیقت جب آپ بہترین نکال کر دیں گے تو یہ گویا آپ دل سے شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ یس ایڈمائر میں محسوس کرتا ہوں کہ تم نے مجھے دیا ہے اور میں اسے دیکھ نکال کے دے رہا ہوں یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے میں دے کر احسان نہیں کر رہا ہوں تم نے دے کر احسان کیا تھا اور دورہ احسان یہ ہے کہ مجھے اس خابل سمجھا کہ میرا کیا دی کچھ بھی نہیں زکاة بیدا کریں گے وہ پھر مالی عبادت کی بارے جائیں گے بار بار کا سنا وہ جملہ حضرت زہرہ کی شہادت کے ایام اب آنے والے تو وہ سارے فضائل جو آپ پڑھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کس بلندی پر جا کر پروردگار عالم شہزادی کا تعریف کروارا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں کوسر عطا کیا اچھا اتنی نعمت دی کبھی عوض نہیں مانگا یہ واحد مقام ہم نے دیا ہے ہمیں کچھ چاہیے سامنے سے یعنی یہ وہ نعمت ہے جو فری میں نہیں باقی میراج دی یہ سب کچھ فری میں یہ فری میں نہیں کتنی بڑی نعمت ہوگی خدا عوض مانگ رہا اس کا اور کیا مانگ رہا عوض میں نماز پڑھو can we imagine کہ نماز کا مقام نگاہوں سے گزری ہے کہ نہیں انتہائی اہم آیت اور میں نے مقام پر پہلے بھی عرص کیا مجھے نہیں پتا میں کہہ دیتا ہوں شاید اس کا نتیجہ میں نظر آئے دس سال بیس سال کے بعد ایک ایسا عنوان ہے جو جس پر مجھے لگتا ہے کہ شاید کام بہت کم ہوا اور ہونا چاہیے یعنی ہتھا میرے حساب سے انوان یہ ٹاپک ہوا جس پر پی ایس ڈی ہونی چاہیے ٹائم جس طرح سے انسانیت اپنے ٹائمز کو مینیج کرتی ہیں پروردگار عالم کے پاس سسٹم کیا ہے ہمارے پاس اور ہمارا بنائے سسٹم کیا ہمارے پاس سو جائیں گے اور ہم ایسے فرد کو پڑھا ہی منظم سمجھتے ہیں جس زندگی کا ایک ایک منٹ کیلپلیٹی ٹھو لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ رب اللہ عزت کے سسٹم میں اور ہمارے سسٹم میں ایک فرق ہے کہ ہم نے جو سسٹم بنایا وہ بنائے سورج کے اعتبار سے خدا نے جو سسٹم بنائے وہ بنائے چاند کی اعتبار سے اچھا فرق کیا دونوں سسٹم میں فرق یہ فرق یہ میں ایک 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 سورج میں سامنے آتی ہے پھر اس کا اپلیکیشن نماز پر بھی ہوگا فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہبی فیسٹیبلز ہیں جن کا تعلق سورج سے شمسی سال سے وہ لوگ سب کے سب پابند آ کرسم سردیوں میں ہی منائی جا سکتی ہے گرمیوں میں منانے کا کانسپٹ نہیں اس لئے کہ ہر سال کرسم پچھش دسمبر کو ہی آگی جا براباری والے علاقے براباری ہوگی جا براباری ہم وہ خوش نصیب مسلمان جو سردیوں میں بھی عدل فدر مناتے ہیں گرمیوں میں بھی مناتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ پورا سسٹم چینج ہوتا ہے نہ فقط صرف سردیوں گرمیوں میں بلکہ شاید سال کے ہر موسم میں ہر سال دس دنوں کا فرق پڑتا ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کبھی سردیوں میں محارم آرہ ہے کبھی گرمیوں میں محارم خزا کا موسم بہار کبھ یعنی انسان اکتاتا نہیں ہے جو ایک انسان کی فطرت ہے ایک چیز جتنہ بھی اچھی ہو اگر ایک ہی رہے گی تو اور کتنا اچھ آپ دیکھیں دنیا نے آخر مجبور اگر ایک سلسلہ شروع کیا جس کا نام رکھا سمر ٹائم سمر ٹائم سیونگ ہے نا ایک گھنٹہ گھڑی آگے ہوتی پیچھے ہوتی مجھے امانداری سے بتائی جب گھڑی ایک دم سے آگے پیچھے ہوتی ایک گھنٹہ تو ہمارا دماغ تو اس کو ایک سیپ نہیں کرتا نا ہم یہی کہتے ہیں کہ بابا کل سے جو ہے وہ ایک گھڑا پہلے اٹھنا پڑے گا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور بڑا مشکل بھی ہوتا یہی کام پروردگار کرتا ہے دو گھنٹے کے چینج کرتا ہے ایک نہیں دو گھنٹے لیکن کسی چینج کرتا ہے ایک ایک منٹ کر کے آج پانچ بچ کے چودہ منٹ پہ کل پانچ بچ کے پندہ منٹ پہ اس کے بعد پندرہ سولہ منٹ پہ بات ساتھ بھی تک آ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں اور کتنا خوبصورت طریقے سے سردیوں میں لمبی راتیں سکون سے سو گرمیوں میں لمبے دن آج میں جلدی جاگنا ہے آپ دیکھیں اب یہ آیت در حقیقت اس پورے سسٹم کو ریفلیکٹ کر رہی ہے نچوڑ اس کا دے رہی ہے انہ صلاح تکانت علی المؤمنین کتابم موقوتہ نماز صاحبان ایمان پر وقت کے اعتبار سے واجب کی گئی اور اس کی خاص بیوٹی ہے جس کو ہم مس کرتے ہیں قدر صاحب ہمارے محلے میں تو زور کی نماز ایک بجائی ہوگی ارے بدبخت یہ پروردگار سے زیادہ سمجھدار بننے کی ضرورت کیوں ہے خدا کرے اچھا ایمان داری کی بات ہے یہ پورا عالم اسلام جو کہتا ہے ہمارے ہیں فجر کی نماز ساڑھے چھے بجائے ہوگی لوگ آ نہیں پاتے ہیں مینیج نہیں کر پاتے ہیں پروردگار کو نہیں پتا نہ ہمیں پتا ہے چاہے خدا کچھ بھی کرتا رہے ہیں اس موسم میں ساڑھے چھے بجائے اس موسم میں چھے بجائے اس موسم میں سانت بجائے نماز پڑھیں گے دوپائر کی نماز تو ایک بجائے ہی ہوگی چاہے بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر زہر کے ازان ہو رہی ہے چاہے بارہ بچ کر پہتیس منٹ پر چاہے بارہ بچ کر چالیس منٹ پر یہی کرتے ہیں لوگ اور ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ it's not possible to manage یہی ہے نا manage کرنا possible نہیں سب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آفیس کا ٹائم پورا آگے پیچھے کر دیں آفیس میں لنچ کا ٹائم میں ایک بجائے ہوتا ہے لہٰذا ایک بجائے نماز ہو سکتی اسکول کے اندر جائے ہو پیڈرز manage نہیں ہو سکتے لہٰذا جائے ایک بجائے نماز ہو سکتی یہی ہوتا ہے نا ہمارے لیکن مجھے امانداری سے بتائیے جب رب کی پوجہ کی بات آتی ہے تو ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ manage نہیں ہو سکتا سال میں ایک مہینہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو کیسے manage ہوتا ہے پورا عالم ہے اسلام اور پیٹ کی خاطر فرق کتنا ہے رمضان کا مہینہ آپ افتار کی ڈیبل پر دیکھیں گے آپ کو اس بات پر بھی جھگڑا ہوتا ہو نظر آئے گا آج چھ بچ کر پچاس منٹ ہے کیا کامل منٹ ہے نہیں آج کامل منٹ ہے نہیں تو نے کوئی اور نیوز دیکھ لی ہوگی اصلا باق چھ بچ کر پچاس منٹ ہے ایک منٹ لیٹ کیوں جب کھانا ہے تو ایک منٹ بھی calculation میں آتی ہے جب خدا کے سامنے سر جھکانا ہے عید کے بعد آپ دو شوال یا تین شوال کو مغرب کا وقت یہی کوئی ہوگا پانچ اکتالیس پانچ چالیس پہتالیس کا ٹائم چل رہا ہے ابھی تک ایک ایک منٹ کے اوپر چھگڑا تھا تھا کی نہیں تھا خدا کہتا ہے اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ کاش عالمِ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے بظاہر بدنظمی لگ رہی ہے بظاہر تساپ کے ٹائمنز نہیں ہیں لیکن درحقیقت پروردگار عالم خدا جانتا ہے میرے انسان کو کیسا بنایا ہے خدا جانتا ہے مہینے یہ موسم کیسے بنائیں ہر موسم میں انسان کو الگ طریقے سے ایک کرنا ہے جب ہماری ساری چیزیں چینج ہو دیتے ہیں سردیوں میں ہمارا لباس چینج ہو جاتا ہے سردیوں میں ہماری غذایا چینج ہو جاتی ہیں سردیوں میں ہماری غذا کی کوانٹیٹی چینج ہو جاتی ہیں سردیوں میں کھانا زیادہ کھائے جاتا ہے گرمیوں میں لیکویڈز زیادہ لیے جاتے ہیں سب کچھ چینج ہوتا ہے تو بابا اپنے آپ کو اس حتبارتی بھی چینج کرو اس کی بیوٹی کو تمہیں جینا تو ہے کام تو کرنے ہے وقت تو گزارنا ہے مجبور ہوگر تم یہ کرتے ہوگے گھنڈا پورا ایک ساتھ گھڑی کو پیچھے کرتے تو ایک دم سے یعنی کل تک آنڈ بھی اٹھنا سا ہی تھا تو پورے عالم اس انسانیت پر کیا اثرات مترتب ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیپ سٹیڈی ہونی چاہیے اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس پر باختہ ایک پی ایس ڈی کیا جا سکے ایک پورا تھیسس لکھا جا سکے کہ کیا 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 اثرات اس کے جو ہے وہ پوری انڈسٹری پر اور اکنامی پر اور انسان کی ہیلت پر اور مثلا سسٹمز پر کیا کیا اس کے نتائج ہو سکتے لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آئیے تو پلیز کیر فور در ٹائمز اگر یہ بات سمجھ میں آگئے تو اس کانسپ کو ذہن سے نکالے کہ ایک بجے آج تو حالت یہ ہے مجھے نہیں پتا ایک سال میں آپ لوگ نے روزے کے مسائل پڑھیں اور یہ والی بات آئیے کہ نہیں آئیے لیکن کہا جاتا ہے کہ زہر سے پہلے اگر سفر اختیار کیا تو روزہ اس دن کا باطل ہو جائے گا اور زہر کے بعد کیا تو باطل نہیں ہوگا آپ جو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں سامنے لے سوال کرتے ہیں مران صاحب میرا تو جو ہے وہ زہر سے پہلے ہے کیوں کدھے میں فلائڈ ہے سب بارہ بچ کا پجاس مٹے فلائڈ ہے لیکن زہر سے پہلے میں نے کہا بھائی جس دن میں آپ لوزہ رکھ رہے ہیں اس میں بارہ تیس پہ زہر کے دان ہو جاتی ہے کہ نہیں ہمارے مہلے میں تو ایک بجے ہوتی ہے مگر شکر آپ کے مہلے میں دو بجے نہیں ہوتی یعنی ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ایک بجے ہی زہر ہوگی بارہ بچ کر پچپر منٹ پر بھی زہر نہیں ہوئی ہے این ممکن ہے اس دن بارہ بچ کر تیس پر بھی زہر ہو چکی ہو ہمیں پتہ ہی نہیں ٹائمنگز کا نہ فقط پتہ نہیں ہے اتنا ہم آگے بڑھ چکے سسٹم کے اندر کہ ہم اپنے وقت کو بھولا چکے ہیں جو اصل وقت تھا ہمارے لئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ زہر تو بارہ ایک بجے ہی ہونے والی ہے ساڑھے بارہ بجے کبھی ہوئی نہیں سکتے تو انہ سلاتکان اتل المؤمنینہ کتاب موقع تا ٹائمنگز جو نماز کی پیچھے ہیں وہ بڑی ہی قیمتی ہیں ٹرائی ٹو گو فور دی ٹائمز ایکچول ٹائمز بلکہ ہمارے کئی سارے مراجعین کی نصیحتیں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ کوشش کرو کہ پانچ نمازوں کو پانچ وقتوں میں پڑھو ٹھیک ہے اجازت ہے زور اصر کی نماز ساتھیں پڑھنے کی ٹھیک ہے مغربیشہ کی نماز وقت پر پڑھنے کی زیادہ کوئی مصدرہ نہیں ہنڈی پرسنٹ کریک بلکہ شاید تشہیو کی پہچان بنی رہی آج کر لہٰذا ہمیں یہ سسٹم کی بات نہیں کر رہا کہ ہماری مساجد کے اندر جو اے اصابہ اراؤسپنٹ ہو جائے کہ اب سے ہماری پانچ نماز رہا کریں گے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اٹلیسٹ جس دن ہمیں وقت ملے اس دن تم کر سکتے ہیں آج چھٹے کے دن ہمیں سوچیں ٹھیک ہے زہر کے وقت زہر پڑھیں گے اس سر کو اگر اسر پڑھیں گے ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے وہی والی بات ہے آپ نے الگ بھی کرنا ہے دوسرے کو نماز سے دور بھی نہیں کرنا ہے دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے جب تک آپ اب میں لفظہ صحیح استعمال نہیں کیا رہا بہتر جب تک آپ بہتر طریقے پر نہیں آتے ہیں تب تک تو پرولم نہیں ہوتا ہے پرولم کی شروعات ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ ٹریک کو چھوڑتے ہیں صحیح ٹریک پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم سخت ہو جاتے ہیں ریجڈ ہو جاتے ہیں انتہاں پسند ہو جاتے ہیں اس وقت ہم نے جو ہے وہ اس وقت لوگ ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کہ ہم ٹریک چھوڑ رہے ہوتے ہیں جس ٹریک پر وہ چل رہے ہیں اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے ہاتھ کو نہیں چھوڑا تھام کے رکھنا ہے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اس وقت آپ کے لہجے میں مزید نرمی ہونی چاہیے اس وقت آپ کے لہجے میں مزید اپنائید ہونی چاہیے اس وقت آپ کے لہجے میں مزید پیار ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے فیملیز کے لیے دوستوں کے لیے کزنز کے لیے جو بھی آپ کا گفت و پیش میں کہ بابا یہ جو ان کو سمجھائیں کنونس کریں یہ بات یاد رکھئے گا جب آپ کے پاس صحیح بات ہے صحیح انداز ہے تو بہرحال ایک نہ ایک دن آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی میں میں سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن بہرحال آیتیں جنہیں یوں سمجھ لیئے بہت سمپل کہ جو عیمی تارین کا طریقہ کار تھا ایک ریگولر جو طریقہ کار تھا وہ ملا کر پڑھنے کا نہیں تھا وہ ایک سمپل سی بات ہے یہ ابھی ہم امپورٹنسی بات کر رہے ہیں ٹائمیز آنے والی ہے نماز صاحب آنے ایمان پر وقت مہین کر کے فرش کی گئی تو خلاص ہے یہ ہوا کہ نماز میں یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے وقت کہ خود قرآن کی ایک آیت ہے جو باقیدہ اس چیز کو ایڈرس کر رہی ہے لکھی گئی ہے موقودن وقت کے ساتھ وقت اس میں محفول کا سیغہ ہے جیسے مظلوم ہوتا ہے منصور ہوتا ہے نصرت سے ظلم سے اسی طرح وقت سے موقود وقت سے نکلا ہے یہ لفظ موقودہ اِنَّ السَّلَاةُ وَتَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمَنْكَرْ سُرَا اِنْقَبُوتُ تِسْمَا سُورَہ آیت نمبر پیتالیس بے شک نماز فہش کاموں اور منکرات سے روکتی ہے جی زوال ہی کا وقت زہر کا اصل وقت ہے تو اس میں کہتا ہے کہ وہ سب نماز نہیں پڑھنے چاہیے نہیں نہیں وہ اہل سنت میں ہے کہ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھنے چاہیے وہ بھی اہل سنت کے لازے ہیں ہمارے پاس تو وہ گانسپ بھی نہیں ہے لیکن زوال کا وقت ہی اصل زہر کا وقت ہے ہوا ایک کی بات انشاءاللہ اب اس وقت ہم امپورٹنس کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آیتوں کو لے رہا ہوں اِنَّ صَلَاطًا حَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْجِ پڑھی جاتی ہے وہ جماعت کی فضلت مل جاتی ہے مجھے لگتا ہے میں نے غلط ٹاپک کو شوڑ دیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں میں آپ کو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اصل میں یہ وہ ایشوز ہیں کہ اس وقت مجھے بعض وقت کیا ڈر لگتا ہے میں کسی سے خوف زدہ ہوتا ہوں لفظے خوف زدہ بھی شاید بلکل صحیح نہیں لیکن بہرحال جو میں محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آج گھر جانے کے بعد اس ڈیڑھ گھنڈے کے لیکچر میں سب وہ کچھ یاد نہ رہے ہیں سر نے کہا ہے آج سے زورا سر الگ ہوگی پتہ چلا یہ القائم والے پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں ایک کیا ہوتا ہے پورے سسٹم کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے پرولمز اور کوششماز انداز شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے وہ پورا لیکچر نہیں سنا ہوتا وہ پوری بات نہیں سنائی ہوتی کس پیرائے میں کس انداز سے بات کی گئی ہے لہٰذا میں آپ کو یہ تنان دلا رہا ہوں کہ جو آپ لوگ ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں بلکل صحیح ہے وہی والی مثال ہو گئی کہ شاید ابھی وہ والا وقت نہیں آیا کہ آپ بارہ پیتالیسے ملے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائے تو ممکن ہے آپ ہی محسوس کریں کہ ابھی میرے گھر میں وہ وقت نہیں آیا کہ میں زور اصال الگ کر کے پڑھنا شروع کر دوں آپ کو بڑا ہی تیز ہونا ہے اس معاملے کے اندر یعنی وہی والی باتیں گیا ہی جو ہم میٹرک میں ایک شیر پڑھا کرتے تھے گیا جب اپنا ہی جیوڑا نکل کہاں کی ربائی کہاں کی غزل اس وقت وہ پردہ کروانے کے نماز پڑھانے کے لئے پڑھے ہوئے گھر والوں کو تو شاید ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں جب بھی اس طرح کی issues کو ڈسکس کرتا ہوں مجھے پتا ہے یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے جب اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ہر مقام پر میں نے جہاں بھی classes لئے ہیں سب سے پہلا question مانگی آتا ہے کہ سر آپ تو ہمیں ساری باتیں بتا دیتے ہیں آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں لیکن ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو یہاں کا ماحول اور ہے وہاں کا ماحول اور ہے بعض وقت سگی ماں ماننے کو تیار نہیں ہے بعض وقت سگی بہن ماننے کو تیار نہیں ہے بعض وقت بھائی اور شوہر ماننے کو تیار نہیں کیا کریں ہوں اور ہمیں گھر سے جو ہے وہ جو resistance ملتا ہے تو میں یہ تمنان دلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ مطمئن رہے ہیں کہ جو ترقی یہاں تک آ گئی یعنی آج سے بیس سال پہلے آج سے پچیس سال پہلے کیا تصور تھا کہ اس طرح سے فقہ پڑھا جاتی انچولی کے اندر بیٹھ کر تصور میں نہیں تھا کہ کوئی حلال اور حرام کی بات کرے گا خوی اور خمینی کی بات کرے گا فتوے اور مثلا اس کی بات کرے گا کیا تصور نہیں تھا آج یہاں تک پہنچ گیا ہے تو کل انشاءاللہ اس سے مزید بات آگے بڑھے گی یعنی آج اگر فرض کھانے آپ کی ماں آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو کل کم از کم آپ کے بچوں کی ماں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوگی اس لئے کہ آپ ہی وہ ماں ہوں گی تو کوئی مثلا نہیں ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ لاعلمی کے جو اثرات ہم صدیوں سے بھگت رہے ہیں اگر ہم بیس تیس سال میں ان اثرات کو جو ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو this is success یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں افسوس کی بات نہیں آج اس قابل ہیں کہ ہم جو ہے اتوار کا دن قرمان کر کے بیٹھ سکتے ہیں مسائل فقہ کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو this is success اور کہے چاہیے بس ہمیں جزب ہمارے پرولم یہ ہے کہ ہمارا دشمن وہ سو سال کی پلاننگ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے ہم بعض وقت سو دن کی پلاننگ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں اگر آپ نے مثال کے طور پر یعنی مجھے ایک بات بتائیے آپ پتہ نہیں بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی امام حسین کہاں فیل ہوئے ہور کے معاملے میں کسی مقام پر امام حسین جذباتی ہو جاتے ہیں نعوذ اب اللہ سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تو ہور ہمیشہ کے لئے جہنم بھی تھا لیکن پتہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر راستہ چینج کروا رہا ہے کربلا میں بلوا رہا ہے خیحت لکھ رہا ہے شیمر کو بلوانے والا ہور ہرمالا کو بلوانے والا ہور عمارہ ساتھ کو بلانے والا ہور سب کو دعوت دکے بلانے والا ہور پانی بند کرانے کے فیصلے میں شریک ہور امام حسین کے خیمے اڈانے والا ہور سب کچھ کرنے والا ہور یعنی جتنے مسائب ہیں ان سب میں ہور کا حصہ ہے لیکن آخر دن میں اگر آ جاتے ہیں امام حسین کے ام سکسس ختم ہوگی میری جیت ہے تو ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ اتنا گناہگار کو بھی ہم کہیں کہ ہم تو اگر ہمارا شوہر یا بھائی ذرا سے ایج دن کے نماز نمبرے تم تو کافر ہوگا ہے نا حوصلہ ہم میں نہیں ہمیں حوصلہ نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں میں اتنا سیریس ہو جائیں گے اگر کہ بس آج سے زہر اصل الگ الگ یعنی میں آپ مثلا قید ہوں اور آپ کہیں ٹھیک اس نے فیصلہ کر لیا زہر اصل کل سے الگ ہوگی گھر کے اندر تو ایک نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے باقی یہ میں واضح طور پر آپ کو بتنا رہا ہوں کہ ہاں فضیلت کا جو وقت ہے زہر کا وہ اور ہے اصل کا فضیلت کا وقت طور ہے جو فقی مسائل کی ڈیٹیل ہے وہ آئے گی انشاءاللہ فیلانس میں نہ رکھیں کلی طور پر جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھانا بہرحال جب فقی مسائل کی ڈیٹیل آئے گی تو یہ آیت اس کی بنیاد میں کام کرے گی کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ بابا نماز کے اندر جتنا نماز امپورٹنٹ ہے اتنا نماز کا وقت امپورٹنٹ ہے مجھے مندرسی بتا آپ میں سے کون ہے چائے نہیں پیتا چائے اگر چار بجے بنی ہو چار بج کا پانچ منٹ پینے میں اس چائے کا کتنا مزہ ہے اور چار بج کا پجاس منٹ کو اسی چائے چائے کے پینے میں کتنا مزہ ہے چائے جتنے بھی اچھی ہو لیکن جتنا چائے ہے میں اتنا ہی اس کا ہمیں چائے میں تو سمجھو میں آجاتی مسئلحہ میں نہیں آتی شام کی چائے میں آپ سے کہوں نہیں روزہ نا آپ دوپیر کو پیا کیجئے تب مزہ ہے یا دو پائر کو کھانا کھائیں گے یا شام میں چاہے پییں گے تب مزہ تو ہمیں جب اس طرح کی انٹیکس کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب بریانی کا مزہ دو بجے اور چاہے کا مزہ پانچ بجے ہیں تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں صاحب جب جھائے تو پھر ایسا کرو دو بجے بریانی بھی کھالو چاہے بھی پیلو خیر تو بات یہ ہے کہ ٹائمنگز کی اپنی امپورٹنس ہے اچھا پھر اس کے بعد بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں یہ وہ مسائل ہے کہ ہماری ہسٹری بالخصوص اہل تشیعوں کی ہسٹری اتنے تکلیفت مراحل سے گزر کر آئی ہیں کہ جو احادیث ہیں اچھا یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ صرف ایک کمرے یا ایک کلاسفروم کا مسئلہ یا ایک فرد یا ایک فیملی کا مسئلہ ہیں یہ مسائل صدیوں پر محیط ہیں اہل تشیعوں پریشان رہے ہیں اہل تسنن نے ان اناوین پر جانے لی ہیں قتل و غیرت گری ہوئی ہے تو بعض اوقات اہمان نے اس کو سپورٹ کیا کہ نہیں ساتھ میں پڑھ لو حتیٰ سواب بھی بتا دیا ممکن ایک خاص پیرائی کے اندر کسی کو سواب بتایا گیا وہ روایت ہمارے سامنے آجے کہ امام نے کہا کہ مرادر پڑھو کے زیادہ سواب ہے کوئی والی بات ہے کہ بابا آج حج نہیں کرو انہیں اس فرد کے لیے ہے کہ بابا تم حج نہ کرو پیسہ دے دو کیا وہ ہر ایک کے لیے دنیاوں کو حج پہ جائے نہیں جو بھی حج پی جانا چاہتا ہے ایک بردہ حج کر لی آگرے سال کسی غریب کو ڈنڈے پیسہ دے دیں نہیں خود اہمان نے ایسا نہیں کیا پچیس پچیس حج کی کیوں کیا پھر کیا وہ کوئی غریب نہیں مل سکتا تھا ممکن ہے کسی ایک کے ساتھ کسی ہزاروں میں لاکھوں میں ایک فرد کے ساتھ وہ محول پیش آ جائے اسے کہا جائے تم یہ کر لو ختم تمہارا کام یہاں پہ ہو گیا it doesn't mean کہ وہ ہر ایک کے لیے ہے exceptions are never the rules استثناءات قانون نہیں ہوتی ہیں exceptions are never the rules تو اچھا اب پھر بھی جب ہم مراجین پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جس مرجے کو فالو کرتے ہیں جس مرجے کی تقلید کرتے ہیں جس نے اپنی زندگی کے دسیوں سال گزار دیں یہ ریسرچ کرنے کے اندر بعض مراجین نے جو آج بھی کہتے ہیں کہ فضیلت کا وقت زہر اثر کا ساتھ بھی شروع ہوتا ہے آپ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں بعض مراجین کہیں گے وہ ڈیٹیلز جو فقہ مسئلے کی ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی اور اگر آپ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں تو میں اس کو پھر مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا میں نے بہت شارٹ نوٹس بنایا تھے اس کے لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا نماز فہشہ اور منکرات سے رکتی ہے برے کاموں سے اور فہش کاموں سے رکتی یعنی سب سے پہلے اس آیت کی سگنفیکنس اور امپورٹنس کو دیکھیں پورے عالم انسانیت کئی سارے مسائل ہیں جن مسائل کے اندر آج کی انسانیت گھرے ہوئی ہے کئی سارے مسائل ہیں کئی پر انیمپلائیمنٹ کی بات آتی ہے کئی پر جناب ایلی وہی معاشی روزگار کی بات آتی ہے اخلاقی فساد کی بارے آتی ہے استبداد کی بارے آتی ہے استعمار کی بارے آتی ہے تاغوت کی باتیں آتی ہیں ظلم کی جبر کی استحصال کی کتنے ساری باتیں لیکن اس پورے عالم انسانیت کے مسائل میں سے ایک انتہائی اہم بڑا مسئلہ میں نے کہنا اس سب سے بڑا مسئلہ لیکن ایک انتہائی اہم مسئلہ فاشا اور منکرات کا بھی ہے فاشا اور منکرات در حقیقت ایک سیمبل بن کر سامنے آتے ہیں جب انسان اخلاقی فساد میں مقتلع ہوتا ہے تو انسان اپنی روحانیت کو حیوانیت میں تبدیل کر رہا ہوتا اور جب وہ حیوانیت میں تبدیل ہوتی ہے فاشا اور منکرات کے ذریعے تو پھر حیوانیت کے لیمٹس نہیں ہیں پھر بات کہاں سے کہاں جا کر ختم ہوتی ہے کہ انسان کرونوں عربوں کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا ہے اس فاشا اور منکرات کو روکنے کا جو سب سے اکسیر نسخہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے نماز سب سے اکسیر نسخہ کیا ہے نماز اچھا اب اس کو گلوبل یا برادر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ سوال کریں گے مجھ سے اور کرنا چاہیے کہ اس ساری بات ایک طرف کتنے ہی نمازی ہم کو پتائیں کہ نماز نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا ہے نا بڑا کسیر کبھنسو کسیر ہے کہ کتنے ہی نمازی ہم نے اسے دیکھیں سر آپ کہتے ہیں نماز برائی سے بچاتی ہے لیکن یہ پکے نماز ہی ہیں پکے مسلے والے نماز نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تو ایک سال در مجھے پوچھنے دے جو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی ایک ہے نماز کا صحیح ہونا ایک ہونا نماز کا خبول ہونا یہ کونسی والی نماز ہے جو برائی سے بچاتی ہے صحیح والی یا خبول والی ایکزیکلی ایکزیکلی آئیے اب آئیے دوبارہ یعنی اب مزا آئے گا اس آج کو سمجھنے میں جو اب تک ساری باتیں چل رہی تھی جو مجھے پتا ہے کہ کونسی بات مجھے کہاں پر آ کر کرنی دیکھیں عبادت کا صحیح ہونا اور قبول ہونا پرابلم یہ ہے میں نے اس وقت جملہ کہا تھا جس کو آپ شاید سمجھ یعنی میں سمجھا نہیں پایا وہ جملہ یہ تھا کہ دو گروپس بن جاتے ہیں دو الگ الگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں ایک کہتا ہے مجھے قبولیت کی بات ہی نہیں کرنی صحیحت کی بات کرنی میں نماز صحیح کے غلط لہٰذا وہ ان کے جو سوالات کی فیرست ہوئی ہے مولانا صاحب وہ دات کہاں لگانا ہے اور داڑ کہاں لگانا ہے اور موہ کتنا ٹیڑا کرنا ہے وہ اسی میں پڑھے ہوئے مولانا صاحب وہ جو ہے وہ مثلاً بال ایک نظر آ گیا تھا اور ادھر سے مثلاً جو یہ ہو گیا تھا ادھر سے ویسا ہو گیا تھا اور ادھر سے نظر پڑ گئی تھی وہ صحیح اور غلط ہی پوچھیں گے یعنی ایسا رکھتا ہے کہ انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ قبولیت ہونی ہے کہ نہیں ہونی اچھا دوسرے ایکسٹریم وہ بھی مصیبت ہے صاحب خدا دلوں کا حال جاننے والا ہے لہذا چادر ادھری پہنی ہے تب بھی صحیح موزے نہیں پہنے تب بھی صحیح بتانی جو ہے وہ بال لزارہ نے تب بھی صحیح وضوح ہوا تب بھی صحیح نہیں ہوا تب بھی صحیح قبلہ ادھر تھا ادھر ہو گیا ادھر تھا ادھر ہو گیا اللہ حضروں کا حال جاننے والا ہے مجازی خدا تو معاف نہیں کرے کہ غلطی سے کہ شکر ڈالا بھول گیا وہاں نہیں کہیں گے خدا شعور دلوں کا حال جاننے والا ہے وہ بھی تو خدا ہے نا وہاں نہیں کہتا ارے نہیں صاحب اگر غلطی سے چاہ کی جگہ نمک پڑ گیا دیکھیں کیا گھر میں قائمت طلاق پر بات آجائے گی ایک چاہ کی وجہ سے تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ دلوں کا حال جاننے سے کچھ نہیں ہوتا شعور کو معلوم ہے بیوی کتنا عزت کرتی ہے لیکن غلطی کی پرمیشن نہیں ہے شکر کی جگہ نمک نہیں چلے گا چاہ کے اندر خدا کے بارے میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں نماز کی جگہ میں جیسا بھی دے تو خدا دلوں کا حال جانتا وہ کر لے گا کیسے کر لے گا بھائی بات یہ ہے کہ صحت اور قبولیت یہ دونوں کو آپ جب بھی الگ کریں گے نقصان کریں گے اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ نے اس پر غور کیا ہم جب بات کرتے ہیں صحیح نماز اور قبول نماز تو نمازی کی بات کر رہے ہوتے یا بے نمازی کی یعنی یہ ساری کی ساری آفتیں یہ ساری کی ساری مصیبتیں نمازیوں کی ہیں بے نمازی کے دونوں بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ سارے پرولم کس کے ڈسکس ہو رہے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں یہ نماز پڑھنے والوں کی آفتیں ہیں یہ نماز پڑھنے والوں کے مسائب ہیں تو اب بات یہ ہے کہ نماز کو صحیح پڑھو تو قبولیت کی بات آئے گی یعنی میں ہی سمجھاؤں کہ کسی ایسی نماز کا تصور ہی نہیں ہے جو صحیح نہ ہو اور قبول ہو جائے صحیح نہ ہو اور قبول ہو جائے ہاں پھر وہی بات ہے کہ بعض اوقات غیر صحیح نماز بھی قبول ہو جائیں گی وہ کب ہوگی جب انسان نے نماز کے صحت کے سارے مسائل سیکھ لیے پھر کہ گلتی ہو گئی خدا کہہ گا کوئی بات نہیں آپ کوئی بات نہیں تو سب کو سکھ گیا تھا تو بھول گیا یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیے ہم میں سے یہاں پر جتنے افراد ایسے بیٹھے ہوئے جو مثلا پچیس سال کے تیس سال کے پہتیس سال کے یہاں پر ہیں فرس کر لیں خواتین کے اعتبار سے نو سال میں نماز واجب ہو گئی آج ایک بچی یہاں بیٹھئے خاتون بیٹھئے مثلا جو پچیس سال کیے بیس سال کیے تیس سال کیے کتنے سالوں کے نماز پڑھتے ہوئے دس سال پندرہ سال بیس سال قسم کھا کر کہے کہ آج تک ایسی نماز ایک بھی نہیں پڑھے جس میں غلطی سے رکو نہیں بھول گئے ہم ایسے کوئی ہے کوئی بھی قسم نہیں کھا سکتا رینڈم لی بیس سال کے اندر میں جانے کتنی نماز سے ایسی ہوں گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رکو بھول گئے ہوں گے یہ ہے خدا ماف کرنے والا کوئی بات نہیں تو انہیں مسائل سیکھے پھر ہوگا غلطی کوئی بات نہیں ہے کی نہیں کتنی نماز سے ایسی ہوں گی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو لباس ہم نے پہنا تھا وہ نجس تھا ہمیں کیا پتہ کہ ہم گھر کے اندر تھے بچے خاص طور پر خواتی بچے ہیں گھر میں بچے گھر میں پیشاپ کرتے تو کوئی استخارہ کرتے تھوڑی کرتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ بچے نے پیشاپ بھی کیا تھا اس کے اندر ہاتھ بھی ٹالا تھا آپ کو پتہ بھی نہیں تھا آپ کچھن میں کھڑے کام کر رہے تھے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا آپ نے دیکھا بچے نے پیشاپ کیا وہ پاک بھی کرتے سب کچھ کر دیا وہ پیشاپ والے ہاتھ آپ کے کپڑے بھی لگا چکا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے جس کپڑے میں نماز پڑھی آپ کو کیا پتہ آج تک ایسا ہوتا ہی کہ نہیں ہوتا کئی سارے مخواد پر ہوتا ہے کیا آپ پتہ جو سابون آپ نے استعمال کیا تھا اس کے اندر کو نجسیز لگی ہوئی تھی جس سابون سے آپ کپڑے دوتے تھے آپ کے سارے کپڑے نجسیز ہوتے تھے ہمیشہ آپ کو کیا پتہ تو یہ وہ مقامیں جہاں آپ نے مسائل سیکھے آپ نے عمل کیا اب خدا دلوں کا حال جانتا ہے کہ اس بندے نے سب کچھ سیکھنے کے بعد کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں خدا ماف کرنے والا ورنہ کوئی صحیح غلط نماز قبول نماز کا کانسپ نہیں ہے صحیح نماز کے بغیر یاد رکھئے گا تو جب نماز صحیح ہوگی صرف اتنا نہیں پھر قبول ہوگی تو جب صحیح اور قبول نماز پڑھی جائے گی اب مجھے بتائیے کہ نماز براہی ہے سو رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں یعنی تم پیرا سٹمول کے نام پر مثال کے طور پر آٹے کی ڈللی کھالو اور سمجھو کہ سر کا درد صحیح ہو جائے گا تو صحیح صحیح ہوگا کوئی مسلم جو ہے وہ آٹے کو اس طرح بنا لے پیرا سٹمول کے سٹائل میں اور کھالو پیرا سٹمول سر کا درد صحیح ہو جائے گا آپ نے جو ہے وہ آٹے کو پیرا سٹمول سمجھا ہوا تھا آپ پیرا سٹمول لاؤ یقینا سر کا درد صحیح ہوگا آپ نماز لاؤ یقینا براہی کا علاج کرے گی تم وہ نماز ہی لے کر نہیں آئے نہیں کہ نماز براہی سے نہیں روک رہی ایک بات دوسری بات دوسری بات اور اس جواب پر میں زیادہ بلیف کرتا ہوں جو دوسرا جواب دے رہا ہوں حالانکہ پہلا جواب زیادہ پسند آتا ہے اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس نماز ہی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی فہشاہ و منقرات میں اور نماز اس کو فہشاہ و منقرات سے نہیں روک رہی آپ کو کیا پتا اگر نماز ہی نہ ہوتا تو کتنا برا ہوتا تو بعض اوقات نماز کا کام یہی دیکھیں میڈیسن دو طرح کی ہوتی ہے ایک میڈیسن وہ ہوتی ہے جو بیماری کا علاج کرتی ہے ایک میڈیسن وہ ہوتی ہے جو بیماری کو بڑھنے نہیں دیتی ہے ختم نہیں کر دیتی ہے مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے کی نہیں ہے نا بلڈ پیشر زندگی پر دوائی کھانے کی نہیں کھانے ہیں صاحب علاج ہوگی آپ کو دوائی کھانے سے نہیں تمہیں چھوڑ دے دوائی کھانا کیوں چھوڑ کھانے ہیں نہیں صاحب آپ کو نہیں پتا اگر چھوڑ دیں گے تو یہ بلڈ پیشر کھا جائے گا تو یہ دوائی کا علاج یہ نہیں کہ بلڈ پیشر کو ختم کر دے اس کا علاج یہ ہے طریقہ علاج کہ یہ گولی اس بیماری کو بڑھنے نہیں دے گی اس کے اثرات کو نہیں آنے دے گیا آپ کو کیا پتا آپ کونوں نے فیصلہ کرنے والے میں اور آپ کہ ہم سمجھے کہ نماز پڑھنے کے باوجود انتہاں گناہ گا رہے کیا پتا ہے نماز نہ پڑھ یعنی اس گناہ کے اثرات کو اس نماز نے روک کے رکھا ہمیں کیا معلوم یہ تو خدا جانتا ہے نا واک کرنے سے شگر ختم نہیں ہو جاتی کنٹرول ہو جاتی ہے اور کسی تو ایسی واکنگ کا کیا فائدہ ہاں جو بیمار نہیں ہو وہ واک کرتا رہے انشاءاللہ اس کو شگر نہیں ہوگی لیکن جس کو شگر ہو گئی وہ اگر واک کرتا رہے شگر آگے نہیں بڑھے گی تو واک اس کو بھی کرنا ہے واک اس کو بھی کرنا ہے واک دونوں کو فائدہ دے رہی ہے لیکن دونوں کو فائدہ پہنچانے کا تریخہ کارا لگ ہے ایک کو شگر ہونے نہیں دے رہی ایک کو جس کو ہو گئی تھی اس کو بڑھنے نہیں دے رہی انہ سلاة تنہان الفحشائے والمنکر نہیں کرتی ہے روکتی ہے فحشائے والمنکرات سے پھر سے ڈرانے والی آیت اچھی بات ہے انسان کو اچھی توقعات رکھنی چاہیے اور ایک سیلف موٹیویشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن کبھی بھی یاد رکھئے گا دین کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے جو ایک بڑے لیول کی بیماری اخلاقی بیماریوں میں وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت سے کمپلیٹلی سیٹسفائے ہو جانا ہم دیکھتے ہیں کہ عیمہ تاہرین نے بھی یقیناً ان کی نماز اور ہماری نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اور وہاں پر تصور نہیں ہے کہ گناہ کا تصور یا عدم قبولیت کا تصور اس کے باوجود جب دعاوں کے انداز کو جب ان کی رب العزت کے ساتھ جب ایک کانورزیشن ہو رہی ہے بات چیت کر رہے ہیں مناجات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسا الفاظ استعمال نہیں کرتے جو یہ سمجھا ہے کہ اپنے نماز میں مطمئن ہو گئے تو جب وہ کبھی مطمئن نہیں ہو رہے ہیں جن کو اتنان کا بہت زیادہ حق تھا تو ہم کیسے مطمئن ہو جائیں بس وہ خیال لگنا ہے ادھوائیز بھی بہت اچھا ہے موٹیویشن کے لئے سلٹ موٹیویشن کے لئے کہ ہاں اس نماز کی جیسے وہی ہوتے ہیں انسان جب بیڈیسن لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری باڈی کنٹرول نہ رہے تو خوش ہوتا ہے کہ دوائی میرا کام کر رہی ہے اچھی بات ہے کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے اگر وہ خود ایک نئی بیماری کی صورت میں سامنے نہیں آ رہی ہے اگزیکلی آجیز پیش کیا کبھی اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوئے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئے کوشش تو کرنا چاہیے کوشش تو کرنی ہے نہیں سیٹسفائی اکثر لوگ اسے پوچھتے ہیں میں ایک کوئی بتاؤ اکثر لوگ کہتے ہیں سر دل مطمئن نہیں ہو پاتا ہے کوئی ایسی بات بتائیں کوئی ایسا نسخہ سب کچھ کرنے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یہ خدا کا سب سے بڑا احسان ہے آپ پر جیسے اس کو آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں ایکچولی وہ نعمت خدا کی جس دن مطمئن ہو گئے اس دن سمجھنا کوئی نوکے پرابلم ہے مومن کے ایمان کی علامت ہی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتا جس دن مطمئن ہو گئے سمجھنا کوئی نوکے غلطی ہو گئے یہ کیوں مطمئن ہو رہا دل لہٰذا مومن کو مطمئن ہونا ہی نہیں چاہیے کیا پتا یعنی وہ تو معصوم کے حادث کتنی زیادہ ہیں ٹاپک کہیں سے کہیں نکل جائے گا کہ بابا خدا سے پر امید ایسے رہو کہ ساری دنیا کی گناہ لے کر آ جاؤ گے تب بھی تو امید انہیں چاہیے خدا بخش دے گا اور خدا سے خوف زیادہ ایسے رہو کہ دنیا کی عبادت لے کر آ جاؤ گے تب بھی نہیں بخش جاؤ گے تو وہ تو مومن کی جو ہے نا خوف اور رجا ایک الگ ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ خوف اور رجا کو جب دو پلڑے میں ڈالیں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ اپنے چھے نہیں ہو دنوں برابر ہوں گے مومن کی کیفیتیوں نہیں چاہیے اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل